بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین خبردست پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان شمشاد مانگٹ آج ہم نے اپنے پروگرام میں اسلامباد کے ایک مشہور اور معروف پٹواری کو دعوت دی ہے اس سے ہم جانیں گے کہ اسلامباد کے معاملات وہ کیسے چلاتے ہیں چونکہ پٹواریوں کے معاملات آپ جانتے ہیں ویسے تو مسلم لیگ نون پہ یہ چھاب لگ گئی ہے کہ وہ پٹواریوں کی جماعت ہے لیکن پٹواری شروع دن سے ہی ہمارے معاشرے کا ایک اہم ترین حصہ رہا ہے پٹواری کسی گھر کو خوش کر دیتے ہیں اور کسی گھر کو برباد کر دیتے ہیں جناب راجہ صاحب میرے ساتھ اس وقت سٹوڈیو میں موجود ہیں بڑی منت سماجد کے بعد میں نے ان کو اس انٹرویو پہ راضی کیا ہے ان سے ہم بات چیت کریں گے کہ ان کو کتنا عرصہ ہو گیا اسلامباد میں کام کرتے ہوئے کتنی ان کی نوکری ہو گی ہے اور یہاں کے ان کی یاداشتیں کیا ہیں ان سے بات چیت کریں گے جی اسلام علیکم راجہ صاحب جی وعلیکم سلام کیسے ہیں آپ ٹک ٹاک ہیں بہت ٹک ہے جی راجہ صاحب میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جناب اتنے اہم عدے پہ ہوتے ہوئے بھی مجھے ٹائم دیا یہ آپ کی محبت ہے چونکہ آپ سے میرا بڑا پرانا تعلق ہے کہ آپ تشریف لائے تو راجہ صاحب کتنی نوکری ہوگی آپ کی اسلامباد میں پہلی گزارش کرساں کوئی سوال اے جا جا کرے ہو نا جڑا ماری نوکری پیچھے نا آپ تو اتپائی ہیں جل پنجیک سال ہوئی گیا بڑا بڑا سارا باد کروایا بڑا باد کروایا ماشاءاللہ جی جی بڑا کروایا لیکن میں توڑے کہنے تھے آئی تک گیا ہوں لیکن ذرا سوال اے جا جا کرے ہو کہ مارے افسران کی غصہ نہ آئی گئے نہیں نہیں توڑے جواب سکھون کے توڑے افسران انشاءاللہ خوش ہو گئے نہیں پتا نا تو اسی تجڑے راجہ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ میں نے اسلامباد کے بہت سارے علاقوں کو عباد کیا ہے لیکن سچ تو یہ بھی ہے آپ نے بڑے بڑے زیمیداروں کو برباد بھی کیا ہے کتنے گھاروں گے جن کو آپ نے برباد کیا ہے دیکھو جتنے برباد کیتے ہیں اتنے خوش بھی تک کیتے ہیں جتنے برباد ہوئے ہیں وہ برباد ہوئے ہیں اتنے اتنے بڑے لوگوں کی خوش کلی چھوڑے ہیں نہیں راجہ صاحب یہ کیا صاحب ہوا کہ ایک طرف آپ بربادیوں کی داستان لکھتے رہے دوسرے آپ کہہ رہے ہیں کہ سرمایہ داروں کو آپ خوش کرتے رہے اور چھوٹے لوگوں کو آپ برباد کرتے رہے ہیں اپنا بھی سوچنا افصر خوش معاشرہ خوش معاشرہ تو برباد ہو جائے گا وہ جڑا ہونا ہوتے ہونا نا اصنے افسر خوش آجہ راجہ صاحب یہ جو پٹواری کی تائناتی ہوتی ہے تکرری ہوتی ہے کتنا پیسہ لگتا ہے اس کے لیے آپ تو کتنی دفعہ آپ ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر آپ کی ڈیوٹی لگی ہوگی تو کس طریقے سے یہ تائناتی ہیں ہوتی ہیں وہ سوسیٹیاں نے حساب نہ لنا سوسیٹیاں نے حساب نہیں یہ تو ڈی سی کا اختیار ہے یا چیف کمیجنر کا اختیار ہے یا ایسی کا اختیار ہے یہ کیا مطلب ہے نہیں 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 جس طرح چوک بھئی ٹریفوکالہ نے چوک بکھڑے وہ جو ٹریفوکالہ جانا نا اتیاں کی پیسے دینا کہ ماری ذرا خوص فلانے چوک چے گزرگاج جنگی اتھے ڈیفٹی لاؤ حالانکہ اتھے تانگ ہونے گزرگاج بند ہے اسی تک کھپی جانے ٹریفوکالہ جتنی ٹریفوکالہ اتنا خوش ہونا رائے صاحب یہ بتائیے آپ کی تعلیم کتنی ہے تعلیم نہیں پوچھینی نا نہیں آخر پٹواریاں بھرتی ہوئے ہیں کوئی پہاری بھرتی ہے تو ساں پہلے سوالے پر رہو نا اوہ یہ ٹرانس فرد ہے پنجا ایک لاکھر پیہ لگ دا ہے صرف جو اس تھے سوسیٹیاں بھی ہیں بڑھیں ہیں پھر تھے سارے بارے نیاری ہونے اچھا اور گال آپ اتاک رکھے ہوں اتنا نکل جلے کدھے ہیں اچھا رائے صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو اسلامباد میں ڈی سی ریٹ آیا ہے اس نے لوگوں کی کمر توڑ کے رکھ دیا ہے افسر افسر کرنے رہے آپ کی مرضی کیسے ہو سکتی ہے ڈی سی صاحب نے کہا ہے جو سڑکوں کے ساتھ ساتھ زمین ہے جس کو ہم فرنٹ کہتے ہیں جو ہائی وی کے ساتھ ہے موٹر وے کے ساتھ ہے کشمیر ہائی وے کے ساتھ اسلامباد ایکسپریس وے کے ساتھ جو زمین ہے اس کا اگر انتقال کرنا ہو تو فی کنال پچیس لاکھ رپا ہے جبکہ پچھلے خسریں جو ہے ساتھ آٹھ لاکھ رپا ہے تو آپ تو اس سے نہیں پیچھے ہٹ سکتے اس کی عجبی گال نہیں پوری دس ہی گئی تو سمائے دس ہو اے آٹھ لاکھ رپا ہے کنال ہے ہائی ویت لبنی وے ایت اصلاب کاغویں خزانے کی لٹنے ہیں افسر نہیں خوش تیجڑے وڈے لوگ ان لینڈ کروز نہ آلے اوہنے کی خوش تے باقی رو لے نا اوہنے تے آپنا ٹھیک پہ کرنے ہو اوہ جڑا ہے نا دس ہی صاحب نے کڑیا سی نا کنون کنون کڑیا سی اوہنا پندرہ لاکھ رپا ہے فرنٹ تے اوہنے پیچھو یہاں ڈیٹا جو پائی اٹھ لاکھ تے کری چھوڑنے ہو باقی ففٹی ففٹی تے تعلیم یہ نا پچھا کرو ڈگریہ نا نہیں کام چلنے ہیں گال مراسب نال تے زور نال پی چلنی ہی ساڑے آجہ راجہ صاحب آپ نے مسلم لیگ نون کے دور میں بھی کام کیا پیپس پارٹی کے دور میں بھی کام کیا ابھی تحریک انصاف کا دور ہے زیادہ مزہ آپ کو کس دور میں آیا کہ پیپس پارٹی آ جائے اس دور چھوڑا بھوم فٹ پی آ جانا ساری ہیں گئے بھی چھوڑا یہ چھوڑے پی ہمارے خان نارے خان اتے نارے وجسوں ساڑے تھلے نارے وجسوں مطلب ہے کہ یہ جو کرفچن ختم کرنے کا جو نارے ہیں حکومت کے اس نے آپ کا ریٹ اور بڑھا دیا ہے دیکھو جیڑا بندہ اچھا آنا ساڑے کو اس اس کی پہلے کہنے ہاں سنگی ہے حیث میں لے ریٹ دھبولو ہے بھی انہیں لوگ پیک پٹرن انہیں پیک پٹرن آخریں خان جیڑی چیزوں پر ایکشن گرنا چیز ہی رہا ہے وہ وزارت پیٹرولیوں میں تک ہو آپ کیا ہے نا خان ریٹ تھلے کر سا کریتے تک کیا نا پٹرول لبیہ ہی نہیں لوگا وہ دو دو سو روپے یہ لیٹر ہیں جی کہہ دا وہ بھی سفارشان آتے چوری اچھا راجہ صاحب مجھے یہ بتائیں میری سمجھ سے بالا تار ہیں کہ یہ اندر کھاتے کیسے کر دیتے ہیں کون سے ریجسٹر ہیں جن میں آپ اندر بیٹھ کے کام کر دیتے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ کہا یہ جاتا ہے کہ آپ لاکھوں روپے کا جو بتائیں ہفتہ وار اپنے آلہ افسران کو دیتے ہیں اس میں کیا حقیقت ہے تو ساں میرا خیال واسطہ نہیں پیا پٹواری ہے نا پٹواری ہے نا مقصود کہے ہوئے پٹواری کیے مطلب پٹواری پٹ چھوڑنا اساں ہک اینڈ کرنے آنا ہک اینڈ ساری زندگی پوتریں اتاک لگے ربیں نہیں صدہ آنا پٹواری یہ دا مطلب ہے پٹ چھوڑنے آلا نہیں تو ہفتہ وار کتنے دیتے ہیں آپ اپنے سار سار جی ہوتھے دیکھو کام تاک ہونی نہیں جیتے سوسائٹیاں ہوتھے تاکھر بانا پہ چالنا یہ جیتے تیاتیاں ویچے ہوتھے زمین ٹرنشفر کرنی یہ کوئی کام تا نہیں نا میرے نہ لاکھ دو لاکھ رپیہ دیتا یا چار لاکھ دیتے چھوڑے اس دیتے ساڑے افسرنیاں نظرہ بھی نہیں چھپکنیاں بڑے لینڈ کروزرنیاں چاہ بیاں اوڈی جرمونیاں چاہ بیاں یہ نہیں کہ جناب اتنے دیو وہ پھر بڑے بڑے کام ہونا ہے تھوس ہڈے ہی ہونا ہے راجہ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آج کل آپ کے پاس اسلامباد میں کون سا حل کا ہے کہاں پہ آپ اپنا جادو جگا رہے ہیں بادشاہ بندے ہو پٹوار یہ نا پورا پاکستان آپ نا کیا مطلب تو صحیح کس ایرگنال کام میں ہاں کس ایرگنے پٹوار گئنال کام میں ہاں شامی تھے بلائی کنسا پٹوار یہ نا اپنا پاکستان آسانے جڑے پیٹی بھائیوں نا آسانے انج لگنے آ جس طرح سی پیر بھائیوں انہوں نا کام باڑے تا کمالا کام انہوں نا تا اچھا 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 جڑا بندہ نا کام ہونا لہ اسی پٹواری صرف راجہ صاحب یہ بتائیے آج کل آپ گاڑی کون سی رکھی ہے یہ آپ گاڑی تو میں اپنے نام نہیں رکھتا کیا مدلہ تو اسی بادشاہ بندے ہو بابی کے نام پہ بابی تے نام بھی نہیں رکھتا بچے نے نام بھی نہیں رکھتا دریور دے نام رکھتا کہ پولیس آلے پوچھون تے آکھے اے میرے اپنے نام آسان حب پچھلے دنوں یہ مشہور ہوا تھا کہ ایک حسن سیٹی نے آپ کو دو لینڈ کروزر دی ہیں وہ تے مشہور کرنے لے تو دو دیتی ہیں نا مشہور تو دو ہی ہیں چھوڑو اگلیاں کام چلو بہت ساریاں نا ماشاءاللہ کام ٹھیک پی آ چلنا حسن سیٹی جتے ہوسی تے پھر اسلام آباد ہی ہیں حسن سو سیٹیاں اچھا راجہ صاحب ماشاءاللہ دولت کی چونکہ ریل پیل ہے گاڑیاں ہیں زمینیں ہیں سب کچھ ہے سحج بتائیے گا شادیاں کتنی کی ایریا گلہ نہیں پوچھینی آنیاں ذرا پبلک ذرا خوش ہو جائے ان کو پتا چلے کہ ہمارے پٹواری ماشاءاللہ کتنے خوشحال ہیں شادیاں حقیقی تا میں دو کتنی ہوں جڑا کے ایک دوسری شرکہ ہے یا تو انہوں پتا اچھا نکاح میں چھیں کیتے ہوئے مفتی کبھی بھی تا مارا یہ آ رہا او ایسا کڑی تا سونا بچیو انہوں پتا آنا پتاکاری ساتھ نکاح کرنے پون سارے جائز میں اٹھو فرکڑی تا خرچہ اصل میں ہی سوئی دا سونا خرچہ ٹھیک ہوئے نا تے زنانیاں خوش ٹھکی ہے رہنیاں آج کالی ہے ذرا تے خرچہ لبنا مفتی کبھی کو دیکھیں نا اب اتنا زوردار تھپڑ پڑا ہے تو جو مجھے آپ کے بھی لچھڑ نظر آ رہے ہیں تو کہیں مفتی کبھی میں معذرت کے ساتھ کہ کہیں کوئی آپ کی جو پہنیاں رہنیاں نشکانال چٹنیاں رہنیاں مفتی کبھی آپ ذنی طور پر تیار ہے مفتی کبھی کبھی پہ یوں نہیں اتنوں گالسوں اتنا تو امریکہ نے صدر کی نہیں کوئی جانا جتنا مفتی کبھی کیوں اس سے آنے آج رہے صاحب کبھی ایسا ہوگا ہے کہ آپ نے غصے میں آگے کسی زمیدار کی زمین ایسی جگہ ٹرانسفر کر دی ہو کہ بس آپ اس کی ساتھ نسلیں بھی بگتے رہیں گے ساتھ کے چودہ بھی بگتے رہے ہیں اکی بھی بگتے رہے ہیں غصہ کبھر پٹواری نال جڑا پا گیا پھنگا وہ پٹیا گیا ہویا کیس بس آپ اندریاں ساریاں نہ پوچھا کر رہے ہیں تھوڑا جب پبلک منزل رہے ہیں اے پبلک ساریاں گلان دس ہی چھوڑا نا اسا ہی پٹواری کون آکھے اس وچ بڑیاں چیزوں دیکھو انگریز کے بڑائی گیا خسرہ نمبر مساویوں دو ہی بندیاں دو ہی بندیاں اسی حکنوں زالا جہ ہنج کرنے آتو زمین غیب ہو جانے تو اس کی جناب اسی ایک اونین اول نمبر نہیں جس زمین دار تھی تو اسی زمین پاڑھتے پائی او کے معاملہ سے دیانا نہیں سینا ساڑھے یاور کی اوہ ساں تو گھوٹا ہی پٹی چھوڑا اوہ پھر گیا اٹھے دیکھو اسی ایند کرنے آنکہ پٹ چھوڑنے آنکہ پٹ کے پھر نا بس ہی اس کی در سٹھنے آنکہ جا پترا راوی اوہ شیخ رشید نے بھی پڑا بیان یا پترا راوی نہ کوئی آوی نہ کوئی جاوی یا سو شیخ صاحب آنے ہونے نا تقریر شکریر آسانی بھی ہو آئے ہیں میں راجہ صاحب ایک آخر بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے بارے میں ایک بات اور بہتی مشہور ہوئی تھی کہ آپ نے ایک چھو منتر کیا تو سات سو چالیس کنال زمین جو ہے اس کی جالی فردیں فائل میں لگیں اور وزارت داخلہ کو اپریٹیف ہاؤسنگ سائٹی کو این نو سی مل گیا پڑھانا کلام ہاہ کلام وڈے پڑھنے وہ کیا معاملہ تھا پید آسانی جڑا پیسے دےوے نا آسی اس کی بڑھائی دینے ہو جڑا نا دےوے گرائی دینے ہو جڑا پیسے دےوے اس کی بڑھائی دینے ہو تو جڑا نا دےوے گرائی دینے ہو کیا خوبصورت شیر بیان کیا آپ نے شیر تو مات وہ دینے چاہے بھی کہ دیکھو گیم کھے کی تھی آجت آگری آخری نا فائیہ لگے ایف آئیہ نا بڑے بھی لگے رون جڑی آسا لکھتا بھائی چھوڑ گیا نہیں تو رائے صاحب پہلے آپ نے ان کو ساتھ سو چالی کنال کی فردیں دے دی انو سی جاری ہو گیا بعد میں آپ نے کہہ دیا کہ فردیں جالی ہیں تو انو سی کینسل ہو گیا یہ چھو منتر نہیں تو اور کیا تو یہی تو منتر ہے تو سا ہی ماری گال نہیں سمجھ نہیں بھی لگنی نہیں مجھے تو بہت سمجھ لگی ہے ویسے آج آم بندیاں کی ساڑی سمجھ نہیں لگنی آسے ایک تو ساں کدھ ایک جڑا سرخ پینسل نال ایک نوٹ رہا ہوں کہ نوٹ دیو مارے گال ایک بندہ آیا بڑا بڑا دل چال دا کیا سوچ رہا نا ڈی سی صاحب نے سفارج کی نہیں دے ڈی سی صاحب نہیں کوئی فون کی تھا اٹھنا ان کی فرض چاہی دے میخ ہے چاہی دینے ہیں میخ ہے بہ دیتا بھر فرض ہے یا دیتا میں لے کے چاہتا ہوں بڑا خوشی نال اٹھ کے تھے میں ہی جانے اسلام بھی نہیں پیا کرنا ڈی سی دا آیا ایسی نا ہوں تو گے گیا تے تصیل دا رہا آکھا وائے اس دے کوئی نوٹ تے لکھا وہ پھر مارے کول آیا ہاں جی تو ساں نوٹ نہیں لکھیا میں آکھا تو نوٹ دکھائے سنجی میں نوٹ لکھا بڑی خوبصورت بات کی آہاں جی نوٹ میں آکھا مچھا لے کارڈنر دا سے نوٹ مچھا لے راجہ صاحب ہمارا ٹائم کافی چونکہ لوگ جو ہیں وہ کافی محضوز ہوئے سے رہنمائی لیتے لوں گا تاکہ قوم معاشرے کی بہتری کے لیے ہم کوئی بات کر سکیں لوگوں کو بتا سکیں ہو کیا رہا ہے اور ما شاء اللہ آپ کی آنکھ کا آپریشن ہوا ہے مجھے اس سے نظر آیا کہ آپ سب کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں اگرچہ آپ کا آپریشن ہوا ہے لیکن آپ دیکھتے سب کو ایک نظر سے ہیں لیکن میں مجھے ایک اور اندازہ بھی ہوا ہے کہ یہ جو بھی آپ نے بعد میں آخر میں نوٹ والی بات کی ہے تو ملکہ ترنم نور جہاں کو جو کسی شاعر نے یہ گانا بھی اسی حوالے کسی پٹواری کے حوالے سے لکھ کے دیا تھا میں نے نوٹ وقع میرا موڑ بڑھے یعنی سب سے پہلے یہ پٹواری جو ہے یہ نوٹ دیکھتا تو پھر اس کا موڑ بنتا ہے تو ناظرین خبر دس کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ ایک دبنگ پٹواری کی چشم کشا جو گفتگو تھی یہ اسلامباد کے پٹواری ہیں لیکن ان کا دعویٰ ہے کہ یہ پورے پاکستان میں اتنے ہی موثر ہیں جتنے کہ اسلامباد میں ہیں میرے دوست ہیں اللہ کرے اس انٹرویو کے بعد ان کے اوپر بھرے اثرات مرتب نہ ہوں ان کو ہم بار بار اپنے پروگرام میں خبر دست میں بلاتے رہیں گے اور جو باریکیاں ہیں پٹوار خانے کی سمجھنے کے لیے پٹوار سرکل کی سمجھنے کے لیے جو وارداتیں عوام کے ساتھ ہوتی ہیں جس طریقے سے عوام کو لوٹا جاتا ہے وہ بھی آپ کو اگاہ کرتے رہیں گے خبر دست کے ساتھ شمشاد مانگڑ کو اجازہ دیجئے اللہ حافظ